زندگی میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو پوری لائف ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں ہمارا اکیلہ پان کی ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہوتا ہے لائف میں کچھ کرنا ہے تو اکیلے تو رہنا ہی پڑے گا کیونکہ جو لوگ بیڑ میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے اور مرنے کے بعد بھی اس بیڑ میں کب کہاں وہ گھوم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بہت اگر جو انسان اپنی لائف کو اکیلے میں جیتا اور اس نے اپنی لائف میں بہت کچھ اچھیمنٹ کری ہوتی ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا بڑے گھرم کے ساتھ اکیلے ہی اس کا نام لیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے یہ سنا ہو کہ انٹروورٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ شاید اچھے نہیں ہوتے وہ لوگ یا تو ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے یا وہ کسی اسک بیل گیڈ مارک زگربار کہ یہ لوگ جو تھے یہ انٹروورٹ ہی ہیں تب ہی تو انہوں نے اپنی لائف میں اتنی بڑی بڑی اچھیمنٹ کری ہیں اگر یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہتے تو کیا یہ اپنی لائف میں اتنی بڑی اچھیمنٹ کر پاتے کیونکہ جو انسان اکیلہ رہتا ہے اس کا مائنڈ بھی زیادہ کام کرتا ہے اس کو نینے آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ ان کے اوپر کام کرتا ہے جانتے ہیں کہ لائن ایکس جس کی وجہ سے آج گوگل جیسی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ڈالرز میں اپنے پیسے کماتی ہیں جو سیو تھے لائن ایکس ٹارورڈز جو تھے لائن ایکس ٹارورڈز نے کوئی بڑا آفیس میں ہی بنایا ہوا تھا وہ ایک چھوٹے سے روم میں ہی اپنا سارا کام کرتے تھے ایک چھوٹے سے روم میں ہی انہوں نے اپنا آفیس بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ اکیلے ہی وہاں پہ سارا ور کرتے تھے اور آج دیکھیں کہ ان کی کتنی بڑی اچھیمنٹ ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے بہت وہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے پرسنلٹی میرے اندر ہے تو اگر آپ بیڑ کے بیچ میں ہی رہو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کیونکہ جب آپ بیڑ کے بیچ میں رہتے ہو تو آپ کو لوگوں کی اچھائی نظر آنے لگ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان میں جو چیز ہے وہ میرے میں ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو اپنی کوالیٹی کا پتا ہی نہیں چلتا ہے جب آپ اکیلے رہتے ہو اپنے اوپر کام کرتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یار میں بھی کتنا ٹیلنٹیڈ ہوں میں یہ رہتے ہو تو آپ مطلب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنے لگ جاتے ہو آپ کو لگتا ہے شاید ان میں آپ سے بیٹر کچھ ہے ان کی پرسنلٹی آپ سے بیٹر ہے یا ان کے اندر ایسا کچھ ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے لیکن جب آپ اکیلے میں رہتے ہو آپ اپنے ساتھ ٹائم گزارتے ہو تو آپ اپنے خود کے اندر جان کے دیکھ سکتے ہو کہ میرے اندر ایسی کیا قوالیٹی ہے جو مجھے دوسروں سے بہتر بنا سکتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے شاید میرے میں ہے وہ تو تب آپ کے اندر سے ایک پوزیٹیو انہی جاتی ہے اکیلے رہتے ہو تو آپ کو دوسروں کی پسند یا نا پسند میں نہیں جینا ہوتا ہے برکہ آپ کو اپنی چوائس سے جینا ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہے وہی آپ کرو گے برکہ آپ بیڑ کے بیچ میں رہتے ہو تو ہماری لائف کی تباہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں برکہ مجبوری میں ہم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ٹائم کے بعد ہم تنگ آ جاتے ہیں اس چیز سے اور پھر ہماری جنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کب تک اپنے آپ کو اجسٹ کرو گے جو چیز آپ کو پسند ہی نہیں ہے اس کو کب تک آپ اپنی لائف میں لے کے بیٹھے رہو گے ایک نہ ایک دن تو آپ کو اس چیز سے پیچھا چھڑانا ہی پڑتے ہیں آپ تنگ آ جاتے ہیں اور اس ٹائم بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس سے آپ کوشش بھی کرتے ہو کہ میں اس ٹائپ سے باہر نکل جاؤں لیکن پھر بھی اس ٹائم آپ نکل نہیں پاتے ہو دوسروں کی ٹینشن سے بریک ملتا ہے پر جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو ان کی ٹینشن میں آپ اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہو ان کو خوش رکھنا بہت سارا ٹائم ہوتے ہیں آپ بہت بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور ایموشنلی سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے تو اگر میں کل کو بیمار ہو گئے میری لائف میں کوئی پرابلم آ میری لائف میں جو بھی پرابلم سے ان کے ساتھ مجھے خود لڑنا ہے اور جب آپ کے ساتھ بار بار ایسا آتا ہے تو آپ کے اندر بہت سارا کنفیڈنس آ جاتا ہے ہماری کی آسانوں کے تلے نہیں دبتے وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں رہتے ہیں کیونکہ ان کو جو بھی کرنا ہے وہ اکیلے ہی کرنا ہے ہمارے دیفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک نہ ایک دن ان کو پھر کامیابی مل ہی جاتی ہے کوئی بھی آپ کی مطلب ہیلپ کرے گا ہی نہیں چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی ہی کیوں نہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے آپ کو یوز کریں گے اور جب ان کی ضرورتیں ختم ہوگی وہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں اور اگر کبھی انہوں نے آپ کی ہلپ کر بھی دی تو جب بھی ان کو ٹائم آئے گا وہ آپ کو احساس دلاتے رہیں گے کہ ہاں اس ٹائم تیرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا تھا ہم نے ساتھ دیا تھا ہم نے اس پرابلم سے آپ کو نکالا تھا تو آپ کو ساری لائف مطلب گلٹی فیل ہوتا رہے گا وہ اپنے حساس جتاتے رہیں گے ہر ریسپیکٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی کیونکہ وہ لوگوں کے بیچ میں تو رہتے نہیں ہیں بیڑ کے بیچ میں رہتے نہیں ہیں اور جب کبھی کبھار آپ لوگوں سے ملو گے تو آپ کی رسپیکٹ بہت کرتے ہیں لوگ کیونکہ جب آپ کسی کے گھر روز روز کا آنا چانہ ہوتا ہے آپ ہم فیملی کو ہی لے کر دیکھیں اگر آپ اپنی فیملی سے روز روز ملو گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے جب کبھی کبھر آپ کا ملنا ہوگا ان لوگوں سے تو وہ آپ کی رسپیکٹ ضرور کریں گے بار بار آپ کو سوری نہیں بولنا پڑے گا اگر آپ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہو تو آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اسے پوچھوں گا تو پتہ نہیں وہ مانے گا نہیں مانے گا پتہ نہیں وہ مجھے اس چیز کے لیے پرمیشن دیں گے یا نہیں دیں گے کیونکہ جب آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ کو دسیجن خود لینا ہوتا ہے جب آپ دسیجن خود لیتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس طرح سے سٹیپ لوں گا تو مجھے کیا بینیفیٹ ہوگا تو آپ بڑی کیرفولی کام کرتے ہو